فاروق اندریشک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اسی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم سر تینکیو ویری مچ جناب سپیکر صاحب سر میں آپ کا جو قبض جو ہے انڈس ہائیوے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جیسے ہمارے راجنپور کے موزز آرکین نے بھی بات کی ہے ڈیلی حاجسات وہاں ہو رہے ہیں اور آج صبح کی بھی پکچر میرے پاس ویٹس ایپ آئی ہوئی ہے وہاں پر حاجسات ہو رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں جیسے اپنا پچھلے دور میں مسلم ایک نون کے دور میں ہمارے زلہ کو ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا ہے بلکہ پورے ساؤت پنجاب کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ارائلیونٹ ارائلیونٹ منصوبہ جات انہوں نے بنایا تھے میکٹرو اور اوری ٹرین جو ہمارے پنجاب کے اوپر بھی اور ہمارے ملک کے اوپر بھی بوجھ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ایسے منصوبہ جات کو ختم کیا جائے اور جہاں جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے انڈاز ہائی وے کے اوپر اور وہاں سے پیسہ نکال کر انڈاز ہائی وے بنائی جائے تاکہ لوگوں کو ہاتھ ساتھ سے بھی بچایا جائے اور لوگوں کی جان و مال کا بھی تحافظ ہو سر جناب سپیکر صاحب سر جناب سپیکر صاحب اپنا محترمہ فروا اپنا فرما رہی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ بھی آتی ہے پچھلا دور نون لیگ کا فیڈل میں بھی تھا صوبہ میں بھی تھا دونوں طرف سے نون لیگ تھی لیکن چلیں لیکن یہ ہے کہ جو بھی منصوبے تھے وہ ارلیلپن سے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فنڈنگ جو ہے اب راجنپور کی طرف بھی لگائی جائے انڈاز ہائی وے کوئن ڈبل کیا جائے اور لوگوں کو ہاتھ ساتھ سے بجائے جائے بہت شکریہ جی میرمانی جی یہ لگ سر